ڈیپٹی کمیشنل لگنا ایک عام سی بات ہے پولیس کے اندر بہت زیادہ خواتین آتی ہیں بلکہ جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی خواتین اپنا کام کر رہی ہیں بلکہ اس دفعہ جب میں ڈیرہ غازی خان گیا تو وہاں پہ جو ہماری اے اس پی تھی جو دن رات جن کی پبلک ڈیلنگ تھی وہ بھی ایک خاتون تھی اور بہت پاہفل اوتوں کے اوپر بھی خواتین رہی اور انہوں نے اپنے جو رولز تھے وہ بخوبی نمٹ آئے نرکہ سیڈی صاحبہ تھی وہ وزیراعظم کی پرنسپل سیکٹری رہی اور انہوں نے وہ سٹیروٹائپ بھی توڑا تو میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے بیس بائیس سال کے اندر بہت زیادہ سٹیروٹائپ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ٹوٹے اور یہ جو سوسائیٹی کا سفر ہے یہ جاری رہا لیکن یہ سفر بہت لمبا ہے اس میں کچھ چیز خوش ہونے کی تو ہے لیکن یہ سفر بہت لمبا ہے آپ لوگوں نے سب اور میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ جو ہے اور دنیا میں تو جنڈر گیپ ہے اور جنڈر گیپ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مرد انجوائی کر رہے ہیں وہ ہی چیزیں اگر عورتیں کر رہے ہیں چار چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں اس کے اندر اکنومک پارٹسپیشن ہے ہیلتھ ان سیوائیول ہے ایجوکیشن ہے اور پولٹیکس ہے پولٹیکل امپاورمنٹ ہے تو اگر عورتوں کے حقوق وہ ہی ہوں جو مردوں کے ہیں اور جس سپیٹ سے وہ چیز یہ سفر جاری ہے تو دنیا میں کو تقریباً سو سال لگیں گے اس گیپ کو پور کرتے ہوئے اور پاکستان میں وہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ امپروومنٹ کی پیس دیکھیں تو ہمیں قریباً دو سو سال لگیں گے اس گیپ کو فل کرتے ہوئے اور ہمارے پاس دو سو سال نہیں ہے اور ہم نے دو سو سال نہیں لینے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ مختلف کرنا ہے اور ہمیں کچھ تیز کرنا ہے اور کچھ جلدی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو سو سال نہیں ہے سفر کو تیہ کرنے میں اور یہ سفر ہم نے کیوں تیہ کرنا ہے یہ سفر ہم نے اس لیے تیہ کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی ایکانومی کو دیکھیں تو ہمارے جو لوگ جو مرد ایکانومی میں شامل ہیں ہماری لیبر فوس پارٹسپیشن ایٹی تری پرسنٹ ہے اور جب آپ فیمی لیبر فوس پارٹسپیشن دیکھتے ہیں تو وہ پچیس فیصد ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ ادھر سے ٹرابل کر کے امریکہ جا رہے ہوں اور جو ائر بس ہے اس کا ایک انجن ایٹی تری پرسنٹ ایفیشنسی پر چل رہا ہو اور دوسرا ٹوئیٹی فائیف پرسنٹ پر چل رہا ہو تو سفر کیسے تیہ کریں گے آپ یہ جہاز کیسے ہوڑے گا کتنی دیر لگے گی آپ کو کیا کیا خطرات ہیں یہ انجیوز پوٹینشل ہے جو ہمیں یوز کرنا ہے اور اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا ٹرکی نے بہت جلدی اپنا جنڈر گیپ جو اس کو فیل کیا تو دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اور یہ بھی میں بات غلط سمجھتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ایسا نہیں ہے آپ دنیا کے جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ دیکھ لیں ملیشیا کو دیکھ لیں ترکی کو دیکھ لیں مروکو کو دیکھ لیں وہاں پہ فیمیل لیبر فوس پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے ایون جو اے ای کے اندر بہت زیادہ ہے اور سعودی عربیہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ سال میں ہم سے آگے چلا جائے گا تو اب ہم ان بہانوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے ہمارا دین تو ہمیں امپاور کرتا ہے کیا عزت ہے حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک ومن آنٹرپینئور بھی تھی تو یہ سارے مثالیں جو ہیں ہمارے دین میں بھی موجود ہیں تو ہمارے ملک میں ہمارے دین میں ہمارے کلچر میں ایسی کوئی بندش نہیں کہ ہم عورتوں کے اوپر اپنے سٹیرو ٹائپس پر زندہ رہیں لیکن اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے یہ شاید حکومت کا کام ہے مجھے لگے گا نہیں یہ اسمبلی کا کام ہے اسمبلی کو لگے گا نہیں یہ کسی اور ادارے کا کام ہے تو ہر شخص جو ہے وہ کسی اور پر یہ چیز ڈالتا ہے پہلے تو میرا پیغام یہ ہے اور یہ میں ہر تقریب میں جہاں گیا ہوں میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب ہم ویمنز ڈے کی بات کرتے ہیں تو ویمنز ڈے اس نوٹ آباؤوٹ ویمن ویمنز ڈے اس ایباؤوٹ مین یہ مردوں کے بارے نہیں ہے کیونکہ مردوں کی سوچ میں اگر عورتیں برابر ہوتی ہیں تو ویمنز ڈے کی ضرورت نہ پڑتی تو آج کے دن ہم نے مردوں کی سوچ بدلنی ہے آج کے دن ہم نے معاشرے کی سوچ بدلنی ہے ویمن کا کوسٹ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد حضرات اپنے کان بند کرنے اور کہیں جی آج عورتوں کا دن ہے آج تو ہم نے کوئی بات نہیں سننی تو اسی طرح جب ہم مانورٹی کی بات کرتے ہیں تو پرابلم is with a majority not with a minority اسی طرح خواتین کے بارے میں بھی ہے اور تو مردوں نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک تو اپنا ایشیٹیوٹ چینج کرنا ہے اور ایشیٹیوٹ چینج کرنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر شخص کو اپنے ایراؤنڈ چینج کرنا ہے اگر میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے سمجھتا کہ میری بہنیں میری والدہ میرے گھر والے اگر کام کریں اور جس انوائرمنٹ پہ میں کام کرتا ہوں مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں کیا کمفٹیبل ہوں گا ان کو اس دفتر میں کام کروانے پہ اور ہماری آئرینی یہ ہے کہ زیادہ مرد جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایراؤنڈ ان کے گھر کی خواتین نہ ہو وہ ایسا انوائرمنٹ کریئٹ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کریئٹ کر پاتے جہاں پہ ویمن جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ سیفلی کام کر سکیں تو ہمیں سب کو صرف یہ سمپل ایک پیمانہ ہے ایک رائٹیریہ ہے کہ آپ کے اردگرد جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسا کریئٹ کریں جیسا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی بہنیں اور ماں اور آپ کے فیملی اور آپ کی بیگم اور باقی لوگ نکلیں اور پیٹیاں تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ وہ انوائرمنٹ دیں اس کو چینج کرنا ہے اور اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا بڑا ضروری اس انوائرمنٹ کے اندر ہماری پالیسیز بھی ہیں ہماری انفرسٹرکچر بھی ہے ہمیں ایسا انفرسٹرکچر دینا ہے کہ خواتین کام کر سکے ان کی بائیولوجیکل نیڈ ڈیفرنٹ ہیں ان کے مسائل فرق ہیں ان کی ضروریات فرق ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے انفرسٹرکچر کو انیبل کرنا ہے میرا کیونکہ حکومت سے اب بھی تعلق اور پہلے ایک اور کپیسٹری میں بھی رہا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں تو جو چیز مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی تھی کہ جب بھی میں کسی سرکاری دفتر میں گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے پبلک واش رومز دیکھے تو وہ دنیا سے ایک الگ ریت تھی اور وہاں پہ آپ سیکرٹریٹ میں جائیں تو آپ کو لگا لکھا ملتا ہے کہ یہ افسروں کے لیے ہے یہ گریڈ سترہ سے نیجے کے لیے واش روم ہیں دنیا میں تو مردوں اور عورتوں کے واش رومز فرق ہوتے ہیں اور سیکرٹریٹ کے اندر جب آپ خواتین کے لیے کوئی پبلک واش روم ٹھونٹتے ہیں میری جو بہنیں پارلومنٹ میمبرز یہاں بیٹھی ان کو پتہ ہے اس بات کا نہیں ملتے مطلب یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بھائی لوجیکل نیٹس کے حوالے سے ہوتا ہے جنرل سیگریگیشن ہوتی ہے یہ ہم نے گریڈ کے حوالے سیگریگیشن کر لی تو خواتین کے لیے تو ہم پبلک واش روم سرکار کے اندر نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنا پائے آپ لوگ ہم چاہتے ہیں کہ بس سے ٹرابل کریں پبلک ٹرانسپورٹ جوز کریں کہاں پہ پبلک واش رومز ہیں سٹریٹ لائٹس کا کیا ست تو ہمیں اپنے انفرسٹرکچر کو اپنے انوارمنٹ کو سیف بنانا ہے تاکہ ہماری خواتین جو ہیں ان کی موبیلٹی ان کا انوارمنٹ بہتر ہو اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس دینا ہے اپنی خواتین کو اور ہمیں جو ہمارے رول موڈلز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور وہ رول موڈلز ہر جگہ ہیں میرے ساتھ جو بیٹھی میں نے ابھی ذکر کیا آلیہ حمزہ ملک ہے سادیہ سوہل صاحب ہیں یہ ہماری اسیمبلی کی ممبران ہے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے کہ یہ خواتین ہیں کہ جو اپنے ڈومیسٹک ذمہ داریاں اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت خوبی نبھا رہی ہیں کیونکہ وہ تو مردوں نے الحمدللہ صرف عورتوں کی ذمہ داری لگا دی ہوئی ہے اس معاشرے میں لیکن ساتھ جو ہے یہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں یہ میڈیا پہ بھی جا رہی ہیں یہ قانون سازی بھی کر رہی ہیں اسی طرح ہمارے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں جو اپنا ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے وہ خاتون جو رکشہ چلا رہی ہے جو اوبر چلا رہی ہے ہمیں اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے وہ خاتون جو ہمارے گھر میں ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کام کر رہی ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ روزی تو وہ بھی کمار رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان رول موڈل کو سیلیبریٹ کریں ہم ان کو ڈسکارج نہ کریں کیونکہ ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو کانفرنس بھی دینا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا ڈیکٹ ہے جو آنے والی دہائی ہے وہ خواتین کی ہے کیونکہ خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں اور چاہے اشاری یہ کہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے دو سو سال چاہیے مجھے یہ یقین ہے کہ ہم دو سو سال میں نہیں بلکہ کچھ سالوں میں سفر تیہ کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور پاکستان زندہ بات